بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دن کی ولی لی ازا سجا اور قسم رات کی جب وہ چھا جائے تو ما وداک ربکا وما قلا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ تیرے رب نے تجھو چھوڑا ہے نہ تجھ سے بیدار ہوا ہے یہ گوہ ہے کہ قسم اور جواب قسم سے اس کو شروع کیا گیا ہے اور یہ مکی صورت ہے یعنی حجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ جو حجرت مدینہ سے پہلے آیات اور صورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی کہتے ہیں اور جو حجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں جی تو یہ مکی صورت ہے اور اس میں جو ہے اصل میں ایک یتیم آزم کا ذکر ہے یتیم آزم خود سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے اور ایک ایسا یتیم ہے کہ جو بڑے بڑے عباو عزاد کا جو ہے وہ گاہ کے وارش و سرپرس بن کے گزرا اور نہ صرف ایک عام انسانوں کے بلکہ ابو الانبیاء بنا یعنی انبیاء کی گوہ ہے کہ روحانی گوہ ہے کہ باپ بنے اور انبیاء کے سردار بنے امام الانبیاء بنے تو ایک ایسا یتیم بلکہ درے یتیم ہے اس کا تذکرہ اس کو صورت مبارکہ میں ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے قسم کے ساتھ اس کو ذکر کیا اور اس میں اللہ نے اپنی محبت اور وفا کا اظہار کیا ہے سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیونکہ ہوا یہ کہ کچھ عرصہ کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا آپ کے پاس وحی نہیں آ رہی تھی اور جبل صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی لے کر نہیں آ رہے تھے تو ابو لہب جو آپ کے چچا ہے تو وہ زہرے کے کافی مرتض مرا تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل اس سے یہ تانہ تشریح کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے تو اس سے تنگ ہو گیا ہے تیرے جو حرکتیں ہیں اس سے تیرے رب تجھے تنگ ہو گیا اور تیرے جو شیطان ہیں یعنی نعوذب اللہ حضرت جبریل کو شیطان کا وہ شیطان جو تیرے پاس پیغامات لاتا تھا وہی لاتا تھا وہ بھی یہ منظر سے غائب ہے یہ بات گئی اس کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا ملال اور بڑا دکھ اور ادھر وحی کا سسرہ منقطع ہے ادھر یہ دشمن جو تانہ تشریح کرنا اور پھر یہ چچی ہے رشتے میں تو چچی روز جو تانہ تشریح کرتی تو آپ پر دکھ اور تکلیف ہوتی ہے تو یہ ایک دکھ اور تکلیف کے ایک عرصہ گزرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت ناظر فرما دی کہ وضوحہ واللیلی ازا سجا کہ قسم میں چڑھے ہوئے روشن دن کی واللیلی ازا سجا اور رات کی جب وہ چھا جاتی ہے یہ خوب ہندیری ہو جاتی ہے ما ودعا ربو کا وما قلا نہیں چھوڑا تجھ کو تیرے ربنی نہ تجھ سے بیزار ہوا ہے نیرہ یہ بھی نہیں کہا کہ یہ چھوڑا نہیں بلکہ ساتھ کا بیزار بھی نہیں ہوا کیونکہ بعض زفعہ انسان کیسے کوئی چھوڑتا نہیں لیکن بیزار رہتا اس سے نہیں تو فرمایا کہ نہ بیزار ہوا ہے نہ تجھے چھوڑا ہے بلکہ والا آخر تو خیر اللہ کا من الاولہ بلکہ تیرے بعد کی جتنی زندگی کے مرحل ہیں وہ پہلے سے زیادہ ترقی آفتہ ہوں گے تو روز بروز ترقی کرے گا اور اتنے ہی نامات تجھے ملیں گے کہ والا صوفہ یعطیق ربو کا فتردہ کہ اللہ اتنا کچھ تجھے حطا کرے گا اتنا نوازے گا کہ تو خوش ہو جائے گا راضی ہو جائے گا گوئے کہ اس وقت تک اللہ دیتا رہ گا جب تک تو راضی نہیں ہوگا یعنی اپنے رضا کی بات نہیں یہ محبوب کے رضا کی بات تو یہ آیات ناظر کر کے گوئے کہ کفار و مشرقین اس پروپیگنڈے کو توڑ دیا اور پھر آگے آپ کے پھر وہ جو ماضی کے اندر آپ پر احسانات تھے کہ آپ نے یتیمی کی زندگی گزاری تو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے آپ کو سمالا کہ عالم یجد کا یتیمن فآوا کیا تجھے یتیم نہیں پایا تیرے رب نے پھر تجھے ٹھکانہ دیا یتیم کو یہاں کون اس معاشرے میں پالتا ہے اور یتیم کی کیا حصیت رہتی ہے لیکن تیری یتیمے کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے کیسے تیری یہ پروش کی نشنما کی ہے کہ جناب آج جائے تو دوسروں کا سرپرس اور سہارا نظر آتا ہے تو یہ اللہ کی لطفی نائت نہیں ہے وہ جدہ کا افضالان فہدہ اور پایا تیرے رب نے تجھے گم شدہ اور پھر تجھے راستہ دیا یہ اصل میں ایک واقعی کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہا آپ کے بچپن کا ایک واقعہ تھا آپ گم ہو گئے جنگل میں نکلے تو وہ گم ہو گئے راستہ نہیں مل رہا تو پریشان کہ بیدر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں کہاں جاؤں تو ابو جہل یہ اپنی اونٹری میں وہاں سے گزر رہا تھا ادھر دیکھا کہ کہا کہ محمد تم یہاں کیا کر رہے ہو کہا کہ چنچہ جنہوں وہ راستہ نہیں مل رہا میں نے جانا ہے کہا اچھا آو آو بیٹھو اپنے اونٹ پر بٹھایا تو خود وہ ابو جہل آگے بیٹھا پیچھے آپ کو بٹھا لیا کہ مجھے پکڑ کے بیٹھ جاؤ اب جب اس طرح اس نویت کے ساتھ بٹھایا تو اب اونٹ اٹھتا نہیں چلتا نہیں وہ بڑا پریشان وہ اس کی کوڑے بھی مارتا لے کہ وہ اونٹ ہلتا نہیں پھر وہ اتھر گیا پھر بٹھا دیکھا اونٹ بالکل ٹھیک ہے پھر بیٹھا پھر پیچھے بٹھا لیا آپ نے پھر پکڑ لیا پھر نی اونٹ چلتا اب وہ مار بھی رہا ہے ابو جہل اس کو اونٹ چل بھی نہیں رہا سمجھ بھی نہیں آرہی اچھا بھلا اونٹ ہے تیرے راستہ کیوں نہیں پکڑ رہا تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بٹھاؤ تو آپ کو آگے بٹھا ہے پیچھے خود بیٹھا تو اونٹ فورا اٹھا اور چل پڑا تو گواہ کہ اشارہ یہ کر دیا کہ اصل میں یہ محمد تو ساری دنیا کا سردار بننے آیا سب سے آگے چلنے والا ہے تیرے پیچھے کیوں بیٹھے گا تو پھر اس وقت اس کو کلک ہوا کہ یار یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد میں کوئی بات ہے یہ کیا بات ہے کہ یہ پیچھے بیٹھا رہا تو جناب بھی اونٹ چلانی آگے میں نے بٹھا تو اونٹ چل پڑا تو گواہ اس وقت ہی گواہ کہ ایک گواہ کہ ہدایت کی روشنی اس ابو جہل کمبخت کو بھی دی دی کہ اس بچے کو پہچان یہ آگے چل کے کچھ بننے والا ہے تو وہ اشارہ کیا اس آیت میں کہ وابا جدہ کا دوالن فہدہ کہ پایا تیرے رب نے تجھے گم شدہ تو گم ہو گیا تھا جنگل میں تو کیسے راستہ دیا اس دشمن سے راستہ دیا جس دشمن نے کل کو تیرے اداوت و دشمنی کی اور ایڈی چوٹی کا زور لگایا تجھے ملیہ میٹ کرنے کے لیے اللہ نے اسی کے ذریعے سے تو یہ اپنے مقام پہ پہنچایا کہ یہ ایسا احسان ہے کہ دشمن کے ذریعے سے مہربانیہ کروانا یہ تو خدا ہی کا کام ہے یہ بتایا تو اگرچہ اس آیت کی اور تفسیریں بھی مفسرینے کی ہیں کہ بھی اس کا مطلب یہ کہ آپ شریعت کی تفسیرات سے جب واقف نہیں تھے ہم نے شریعت کی تفسیرات بتائیں لیکن یہ جو واقعہ میں نے بتایا کہ اس واقعے کے تاعت کہ یہ آیت نہ ضروری اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک احسان ذکر کیا کہ وہ وجہ رکز اللہ فہدہ تو یہ اس میں چونکہ یہ انعامات ہیں درہ یتیم کے اوپر پھر آپ کو بھی نسیت کر دی کہ آپ جو ہے فعمل یتیم فلا تقہر کہ آپ خود یتیمی کا نظار دیکھ چکے ہیں اب اگر آپ کے پاس کوئی یتیم آجائے تو اس کو ڈانٹنا نہیں اس کو جو ہے وہ برا پھلا نہ کہنا کیونکہ خود بھی آپ اس راستے سے گزر چکے ہیں ان کو ڈانٹنا نہیں اور کوئی مانگنے والا آجائے تو ضرور اس کی ضرور پوری کرنا کیونکہ دیرے مانگنے والا یا تو علمی طور پر کوئی ہدایت مانگے گا یا مالی طور پر کوئی مدد مانگے گا تو کسی قسم کا بھی سائل آئے وہ تیرے در سے خالی نہیں جانا چاہیے اور تیرے رب کی جو نعمت تجھ پہ ہیں ان نعمتوں کا تذکرہ کیا کر تو گوہ اس سے لکھا ہے کہ ذکر نعمت بھی شکر نعمت ہوتا ہے کہ نعمتوں کا ذکرہ اور تذکرہ کرنا بھی یہ بھی شکر نعمت میں لکھا جاتا ہے اس لئے اللہ نے قرآن کریم میں نعمتوں کے ذکر کرنے کا فرما ہے کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو اس کا مطلب ہے کہ آپس پہ فیملی میں بھی اگر بیٹھے ذکر کریں دیکھو یہ ہم پہ یہ انام بھی ہوا دیکھو یہ بھی ہوا بھلے آپ یہ نہیں کریں یا اللہ تے شکر نہیں کہہ رہے ہیں دیکھو آپ اس نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ تذکرہ نعمت بھی شکر نعمت میں شمار ہوتا ہے اس لئے نبی سے کہا وہ اما بنیمت ربی کا فحدیث تو جو تجھ پر نعمتیں تیرے رب نے کیا ان کا تذکرہ کیا کر اپنے لوگوں میں وہ جو تذکرہ ہے اس تذکرہ کا عنوان حدیث بن گیا کیونکہ فحدیث کا لفظ ذکر کیا تو اس لئے جو ہے اس سے مفسرین نے نکالا کہ فحدیث سے مراد ہے حدیث گویا کہ آپ کا یہ تذکرہ نعمت کرنا کیونکہ آپ کی علمی اور عارفانہ جتنے بھی کلام ہیں وہ گویا کہ خود حدیث بن گئے تو گویا کہ حدیث کا عنوان بھی اس آئیت سے جو ہے وہ اخذ کیا محدثین اور مفسرین نے تو یہ وہ صورت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے انامات سورکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم پر ذکر کی ہے موسیقی